غسل کا مسنون طریقہ اگر فرض غسل ہے اور روزہ نہیں ہے تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ غرارہ بھی کریں اگر کسی ایسے مقام پر غسل کر رہا ہے جہاں غسل کا پانی جمع ہو جاتا ہے تو غسل سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ کی طرف آ کر اپنے پیروں کو الگ سے دھولیں غسل میں جسم پر پانی بہانے کی مسنون ترتیب یہ ہے کہ پہلے سر پھر دائیں اور اس کے بعد بائیں کندھے پر تین تین مرتبہ پانی بہائیں اور دائیں اور بائیں کندھوں پر پانی بہانے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں اور بائیں طرف والے پورے حصے پر پانی بہایا جائے لہٰذا بیٹھ کر غسل کرتے ہوئے جب دائیں کندھے پر پانی بہایا جائے تو اس کے ساتھ دائیں ٹانگ پر بھی پانی بہا دیا جائے اور جب بائیں کندھے پر پانی بہایا جائے تو اس کے ساتھ بائیں ٹانگ پر بھی پانی بہا دیا جائے اور اگر اتفاق سے پاؤں پر پانی نہیں پہنچا تو بعد میں پانی بہا کر دھولے